اگنور ہونے سے کیسے بچیں پانچ بہترین طریقے نمستے دوستوں آج ہم بات کریں گے اگنور ہونے سے بچنے کے پانچ بہترین طریقوں کے بارے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رشتے میں ہوتے ہیں اور ہمارا پارٹنر ہمیں اگنور کرنے لگتا ہے یہ استحتی ہمارے لیے بہت ہی دردناک اور نراشا جنک ہو سکتی ہے لیکن گھبرائیے نہیں کیونکہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے آپ اس استحتی سے بچ سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں نمبر ایک اپنی بھاوناوں کو سمجھیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بھاوناوں کو سمجھیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کو گصہ آ رہا ہے دکھ ہو رہا ہے یا پھر آپ کو ڈر لگ رہا ہے اپنی بھاوناوں کو سمجھنے سے آپ کو یہ پتہ لگانے میں مدد ملے گی کہ آپ اس استحتی میں کیوں ہیں اور آپ اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں نمبر دو اپنے پارٹنر سے بات کریں ایک بار جب آپ اپنی بھاوناوں کو سمجھ لیں تو اپنے پارٹنر سے بات کرنے کا سمجھ ہے انہیں بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ اس استحتی سے کتنے دکھی ہیں یہ بھی سنشت کریں کہ آپ ان پر آروپ نہیں لگا رہے ہیں بلکہ صرف اپنی بھاوناوں کو ویکت کر رہے ہیں نمبر تین اپنی گلتیوں کو سویکار کریں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ گلتیاں کی ہو جس کے کارن آپ کا پارٹنر آپ کو اگنور کر رہا ہو اگر ایسا ہے تو اپنی گلتیوں کو سویکار کرنے اور ان سے معافی مانگنے میں شرم نہ کریں یہ آپ کے پارٹنر کو یہ دکھائے گا کہ آپ رشتے کو بچانے کے لیے تیار ہیں نمبر چار خود پر دھیان دیں اس مشکل سمجھ میں خود پر دھیان دینا بھی بہت ضروری ہے اپنی پسند کی چیزیں کریں اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ سمجھ بتائیں اور ان چیزوں پر دھیان دیں شواسی ہوں گے تو آپ کا پارٹنر بھی آپ کی اور آکرشت ہوگا نمبر پانچ دھیرے رکھیں رشتے کو صدھارنے میں سمجھ لگتا ہے تو دھیرے رکھیں اور ہار نہ مانیں اگر آپ ان پانچ طریقوں کا پالن کریں گے تو آپ نشچت روپ سے اگنور ہونے سے بچ سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں یہاں کچھ اتھرکت باتیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اپنے پارٹنر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ان کی بھاوناوں کا سممان کریں خود کے پرتی ایماندار رہیں ضرورت پڑھنے پر پیشے ور مدد لیں یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح کی ستھتی سے گزر چکے ہیں اور انہوں نے اسے پار کر لیا ہے تو ہمت رکھیں اور وشواس رکھیں کہ آپ بھی اس ستھتی سے باہر نکل سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کرپیا کمنٹ میں لکھیں اور زندگی میں روز کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو تو مجھے فالو کر لو میں آپ کی زندگی بدل دوں گا میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ملوں گا تب تک کے لیے خوش رہیں اور سوست رہیں دھنیواد